کمانڈر صدرن کمانڈ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں خیبر پختونخواہ میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف کا یہ کہنا ہے دہشتگردی کا واقعہ سی پیک کو نشانہ بنانے کی یہ کوشش ہے جنرل راہیل چریف کا ایسا بھی کہنا ہے آرمی چیف کا ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومنگ آپریشن کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل راہیل چریف صدارت کر رہے ہیں سیکیورٹی اجلاس کی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی کمانڈر صدرن کمانڈ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور خیبر پختونخواہ میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے آرمی چیف کی زیر اصدارت سیکیورٹی اجلاس ہے جس میں وزیر اعلی بلوچستان کمانڈر صدرن کمانڈ نے شرکت کی ہے جبکہ کے پی میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگردی کا واقعہ سیپیک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے آرمی چیف کا ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومبی آپریشن کا حکم جبکہ دہشتگردوں کے خلاف ملک بھر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے آرمی چیف کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اہم اجلاس طلب کیا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس ہے یہ جس میں وزیرعالہ بلوچستان کمانڈر سدرن کمانڈر نے شرکت کی ہے جبکہ آرمی چیف کا کہنا ہے اس جراس میں کہ کیپی میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جبکہ آرمی چیف کا ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومبی آپریشن کا حکم سامنے آیا ہے جبکہ دہشتگردوں کا خلاف ملک بھر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے آرمی چیف کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے جہاں اس سے پہلے بھی آرمی کی جانب سے پاک فوج کے جانب سے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے آپریشن ضربے عزب جاری ہے اور آرمی چیف جنرل راہی جریف کی جانب سے مزید ہدایات بھی جاری کی گئی ہے اور اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ جو دہشتگردوں کے خلاف شروع کی گئی ہے یہ جاری رہے گی اس وقت آرمی چیف کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس جاری ہے اس اجلاس میں وزیر اعلی بلوچستان کمانڈر صدرن کمان بھی شریک ہیں اعلی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے ایکی پی میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف ایسا کہتے ہیں دہشتگردی کا واقعہ سی پیک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومبک آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اور دہشتگردوں کے خلاف ملک بھر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے آرمی چیف کی جانب سے یہ ہدایات جائے کی گئی ہیں اور یہ حکم صادر کیا گیا ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں آپریشن کیا جائے اس سے پہلے بھی آرمی کئی محاظوں پر دہشتگردوں سے لڑ رہی ہے ان کا کلاقمہ کر رہی ہے آرمی چیف کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے اور ان دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جائے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیر صدارت انتہائی اہم اس وقت اجلاس جاری ہے اور تمام عالی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے کے پی میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کا واقعہ سی پیک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے اور آرمی چیف نے ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومنگ آپریشن کا حکم بھی جاری کیا دہشتگردوں کے خلاف ملک بھر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے آرمی چیف کے جاری سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے اس اجلاس میں اہم اجلاس ہے جو طلب کیا گیا ہے آرمی چیف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں سیکیورٹی اجلاس ہے جس میں وزیرعالہ بلوچستان کمانڈر سردن کمانڈر شریک ہے جبکہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کے پی میں شکست کے بعد دہشتگرد بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور دہشتگردی کا واقعہ سی پیک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جبکہ آرمی چیف نے ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کومبیگ آپریشن کا بھی حکم جاری کر دیا ہے اور دہشتگردوں کے خلاف ملک بر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری تھی ہے آرمی چیف جنرل راہیل چریف نے آج سیول اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی اور دہشتگردوں کی کمر توڑنے کا ایک مرتبہ پھر عیادہ کیا ہے انہوں نے اس سے قبل آرمی کی جانب سے پاک فوج کی جانب سے مختلف محاضوں پر جو لڑائیاں جاری ہیں وہ بھی جاری رہیں گی جس سے بڑی تعداد میں دہشتگردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں آپریشن کیا جائے انکر پرسن علینا شگری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں علینا کہیے گا ایک تو اتنی بڑی تعداد میں یہ نقصان ہوا ہے اس کے بعد آرمی چیف کی زیرہ صدارت یہ اجلاس جاری ہے کیا کہیں گیا جی اسلام علیکم یہ انتہائی افسوسناک سانیہ پیش آیا ہے اور یہ بیک تو بیک اس طرح کے انسیڈنٹس کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے دہشتگردوں کی جانت سے کہ ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بتانا چاہ رہے دہشتگرد کے ہم اب بھی ہمارے انڈر بڑا کنٹرول ہیں اور ہم ابھی بھی بہت طاقتور ہیں ہوایور وہ تمام کلیم جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے ان سے سختی سے نمٹا جا رہے ہیں ان دعووں کو دہشتگردوں کی جانت سے چیلنج کیا جا رہے ہیں بیک تو بیک اس طرح کے سانے ہمیں پورے پاکستان میں ہی نظر آ رہے ہیں اب سے کچھ دن پہرے ہم بات کر رہے تھے جب وہ معروف قوال جس طرح سے قتل کیا گیا تھا تو چاہے وہ سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے خیبر پخت اخواہ ہو چاہے پنجاب ہو ہر طرف ہی اس وقت پورے پورا ملک جو ہے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے اور ہم صرف یہ کہہ دینا کہ جی سخت الفاظ میں مضمت کی جا رہی ہے ہر انسیڈنٹ کے بعد ہی ہم یہ کیوں کہتے ہیں اور ہمیں کیوں دھورانے کی ضرورت پڑی ہے کہ اب دہشتگردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ابھی بھی آپ دیکھیں جے کہ وزیر داخلہ بلوچستان انہوں نے بھی سرفرانس بکتی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ اب بڑے سختی سے نمٹا جائے گا اب ان کو بلکل مزید کسی کارروائی کا موقع نہیں دیا جائے گا تو یہ حد ثانیے کے بعد ہی ہم کیوں ریپیٹ کر رہے ہوتا اگر ایکشنز اس طرح سے لیے جا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈ تو اگر ایکشن وہ نظر آ رہا ہوتا تو شاید الفاظ کی اور یہ مضمتی الفاظ کی ضرورت نہ پڑ رہی ہوتی ناشنل ایکشن پلان پہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو دوہزار پندرہ کی جانوری میں ہم نے ایک ناشنل ایکشن پلان تشکیل ہوتے میں دیکھا تھا بڑا ہی خوش آئند ایک سٹپ تھا اور اس سے لگ یہ رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب پاکستان میں اس طرح سے وہ میزرز لیتے ہوئے ہماری سیویلین سیٹ اپ بھی نظر آئے گی صرف فوج اکیلے امن قائم نہیں کر سکتی ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں جو ہماری جو ایک سیویلین سیٹ اپ ہے اس کے انڈر جو تمام کنٹرولز آتے ہیں وہ ان چیز کو فعال بنانا پڑے گا ان چیزوں کو ہماری پولیس آپ کے سامنے ہیں ہماری پولیس سندھ میں امن نہیں قائم کر سکتی جس کی وجہ سے رینجر سے مدر طلب کی گئی پنجاب کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے ایک چھوٹو گینگ سے لڑتے وقت جو پولیس کی کارکتری پولیس سے ماملات کنٹرول نہیں ہوئے تو رینجرز کو طلب کیا گیا اور ابھی یہ قبر سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل راہیر جریب نے کومیگ آپریشن شروع کرنے کا بلوچستان میں حکم جاری کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں آپریشن کیا جائے کس طرح سے دیکھتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ابھی ہدایہ جائری کر دی گئی ہے آرمی چیف آرمی چیف کا جی ریزولز جو ایک ایک سٹرانگ اور ایک فرم ریزولز نظر آ رہے ہیں انتہا پسندی اور دہشتگردی سے رمٹنے کے لیے وہ بہت ایویڈنٹ ہے بار بار اس چیز پر زور دیا جا رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن بلان میں جو میجرز لینے کی ضرورت ہے اس طرح سے ان کو معمور کیوں جی کیا جاتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے ہیں اور ہمارا عظم ابھی بھی بہت سٹرانگ ہے ان الفاظوں سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہاں پر ہم ہر دن لاشے اٹھا رہے ہیں ہم ہر دن کوئی سانیاں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں واپس سے ایک پوائنٹ زیرو پر لے کر آ جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اگداماتوں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ نیشنل ایکشن پلان کو فل ان فورس کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دشمن بہت کلیر ہے اور وزیراعالہ بلوچستان سناولہ زہری صاحب نے بھی یہ چیز منشن کر دیا کہ انہوں نے چھوٹے ہی کہا کہ یہ رو ہے جو صرف ہمیں شکی نہیں دعا پر ہمیں پورا یقین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جب آپ کے پاس شوائے بھی موجود ہیں تو کیوں نہیں اس طرح سے ایکشن لیا جا رہا ایکشن لیا جانا چاہیے علینا شگری انٹر پرسن آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور کوئٹہ سانے کے حوالے سے ہی بات کر رہی تھی